میں دل کی جہائیوں سے مبارک آ دیتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ مین کی بھی جو ہے پاکستان کے لوگوں کی رہنمائے کرے گا صاحبیوں کے حقوق کی جنگ لڑے گا پاکستان کے اندر ایک اچھے واشے کی تکمیل کے لیے کوشہ رہے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرے حقوق کے ساتھ میں ہوں نائلہ سیور ناظرین اسلامباد راولپنڈی بلکہ نہ صرف اسلامباد راولپنڈی پورے پاکستان میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم مختلف پارکنگ میں مختلف سگنلز پر اور مختلف شہرہوں پر گداغروں کو دیکھتے ہیں اور گداغروں میں ایک خاصی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو ہمیں بھیکاریوں کی صورت میں نظر آتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جب میں اسلامباد میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک حجوم اکٹھا ہوا ہوا ہے اور جب حجوم کی قریب گئی تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ ایک بچی چھوٹی سی جس کی عمر غالباً تین سال ہوگی اسے مانگنے پر مجبور کیا جا رہا تھا اس کی ماں کے جانب سے جب فردر انویسٹیگیشن کی گئی تھانے لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی اصل ماں نہیں تھی اس کی حقیقی ماں نہیں تھی یعنی کہ بچی کو فورچ فلی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھیک مانگے اسی سلسلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سید گلام مصطفیٰ کمال شاہ صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر آپ کیسے ہیں شکر اللہ تینکیو سو مچ سر ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے سر کیا کہنا چاہیں گے جیسے میں نے یہ بات کی ڈسکس کیا اپنا جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور قانون ہمارا کیا کہتا ہے دیکھیں گو سب اس میں ایسا ہے کہ قانون اس میں موجود ہے یہ آج کا نہیں 1958 سے ویگرینسی ایکٹ موجود ہے اس میں لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ جو اس کو پیشہ بنا لیا گیا ہے پورے مافیز اس پہ کام کر رہے ہیں اور صرف یہ ایک اسلامبادی کی بات نہیں ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ کہیں پہ بھی سیگنلز پارکز جو بڑے پلاززز ہیں کمیشل ایریز ہیں وہاں پہ پورے پورے خاندان بھیک مانگتے آپ کو نظر آئیں اب قانون بھی اس میں موجود ہے پولیس دیپارٹمنٹ بھی موجود ہے لیکن اس کی روک تھام کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزن سینریو میں اس کو مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون یہاں بیبس ہے تو کودہ سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون بیبس ہے پولیس کبھی بھی بیبس نہیں ہوتی پولیس کو بیبس کر دیا جاتا ہوتا ہے تو یوں بات کر لیں کہ پولیس کچھ معاملات میں یہاں پر جب آتی ہے تو پولیس بیبس ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ بیبس نہ ہونا چاہے تو پولیس کو کوئی بیبس کر سکتا نہیں ہے یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس خود سے بیبس ہو جاتی ہے قانون البتہ موجود ہے ہاں یہ کہلیں کہ implementation نہیں ہے خود سے پولیس آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ترسام ایکسٹینٹ ہم خود بھی کر لیتے ہیں نہیں وہ دیکھیں خود بھی بات ہے لیکن سارے پولیس والے نہیں اچھے پولیس والے بھی ہیں اصل باتی ہے کہ اس میں ابھی تک proper legislation اس کو دوبارہ سے revisit کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ہمارے پاس آپ کو آگے بتایا کہ اس میں قانون آگے سے موجود ہے اس میں لیکن اس پہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو خود بھکاری اور خیرات کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کے لیکن سوشل ایکنومک فیکٹرز موجود ہیں کچھ خاندان جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے اس کام میں شروع میں آتے ہیں پھر ان کو آسانی کی عادت پڑ جاتی ہے یہ جب ان کو کچھ کیے بغیر ہی پیسے زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں تو ان کے لئے بڑا لیکوریٹیو ہو جاتا ہے ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی اب اس میں یہ ضرور ہے کہ خوددار اور غیرت مند کو ان چیزوں میں ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتی ہیں باقی یہ تو پیشہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ پیشہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ کہا جائے کہ پاکستان میں ہی یہ خیرات والا فیکٹر یا یہ لوگ پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں یہ مانگا جاتا ہے لیکن اس کو ہم اس طرح اس کی دارکر سائیڈ نہیں صرف لے شکتے صرف مسئلہ یہ کہ اس میں سزائیں نہیں ہیں ایسی سخت ایسا جرم نہیں ہے تو عدالتوں نے وہاں پر قانون کے مطابق اور ذابطے کے مطابق عمل کرنے تو قانون کے مطابق مانگنا کوئی جرم نہیں ہے نہیں قانون کے مطابق مانگنا بالکل جرم ہے آپ نہ کسی کو زبردستی کسی بچے کو آپ نے ایک واقعہ بتایا وہ تو ادربائیز بچہ جو ہے اس سے بھیک مانگوائے گا یا خیرات مانگوائے گا تو بالکل وہ اس میں لوگ کے پیرامیٹرز میں چائیڈ لیبر نہیں اس کو آپ کہیں گے وہ جرم میں آتا ہے چائیڈ لیبر اس سمتنگ ڈیفرنٹ وہ تو یہ کہ اٹھارہ سال سے کم کے بچے سے آپ زبردستی مزدوری یا میند کا کام نہیں کروا سکتے خیرات مانگنا تو اتر وقت جرم میں آتا ہے تو وہ آپ بچے سے جو منگوار ہے لیکن کیا کریں گے یہ اس وقت پروپر بزنس کی صورت اختیار کر گیا ہے تو کیا صرف جیسے آپ نے کہا کہ مانگنا ایک جرم ہے اور یہ جرم کھلم کھلا ہوتا وہاں میں نظر آ رہا ہے کیوں خاموش ہے پولیس اور پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارا قانون اس کی کچھ ریزنز ہیں جی قانون تو خاموش نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ پولیس والے اس پہ قانون پہ عمل کروائیں گے تو آگے جس تک بات پوچھے گی ہوتا ہی ہے کہ اگر تو ایک بات آپ کو بتاؤں کسی بھی ایریے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو یا بڑے سے بڑا ایسے چو صاحب اگر ایکٹیو رہیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ جرم نہیں ہوگا لیکن اس کی روک تھام ضرور ہو جائے گی اب اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جب یہ پورے مافی اب تو یہ پورے مافی کی شکل اختیار کر گئے بلکہ پورے پورے خاندان پورے پورے ایک قسم کی برادری جو ہے وہ اس خیرات مانگنے والے بزنس میں ہیں ٹھیکے دار ہیں اوپر بیٹھے ہوئے یہ لفظ ٹھیکے دار میں نے ویسے نہیں استعمال کیا ان کیاں ٹھیکے دار کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیکے دار جو ہے پھر پولیس جو ہے جو ہے جو مطلقہ پولیس ٹیشن ہے اگر تو اچھے آدمی ہوں گے تو وہ پھر اجازت نہیں دیتے لیکن اگر اچھے چو صاحب معاشرے کا وہی حصہ ہوں گے جن کو زیادہ گرز پیسے سے ہوگی تو وہ ٹھیکے داروں سے رابطے میں ہوتے ہیں پھر پولیس کی مرضی سے سارا کام ہوتا ہے تو سیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے موچی کا بیٹا موچی تو ایسے ہی فقیر کا بیٹا بھی فقیر بنتا جا رہا ہے سوسناک پہلو یہ کہ ہم ملکل یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فقیر کے بیٹے کو فقیر بنانے میں رول اس کے اپنے بڑے والدین کا یہ ہے اس کے بڑے جو آپ کہہ لیں اس کے گرینڈ پیرنٹس ہوگے پیرنٹس ہوگے کیونکہ ان کے لیے تو یہ بڑا لیکریٹیو بزنس ہے وہ اس کو یہ تو سمجھتی نہیں کہ خیرات مانگنا کوئی جرم ہے یا کوئی گناہ ہے یا آپ کی خودداری پہ کوئی بات آتی ہے یہ تو خاندان کے خاندان اس کاروبار میں شامل ہوئے ہیں اس کو ایسا بزنس لیتے ہیں اور دنیا کی ہر اسائش جو ایک میرے خیال میں شاید پرلنٹ لکھا ایم ایسی پی ایش ٹی والے کو نہ ملے تو یہ بھیگ مانگ کر لے لیتے ہیں اس کا ایک انگل اور بھی ہے ان لوگوں کی وجہ سے خوددار آدمی کی حق تلفی ہوتی ہے بلکل مدب جو دیکھیں نا کوئی خوددار آدمی جو کسی جس کو واقعی ضرورت میں ہے اور معاشرے میں اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں بینگ اف فروٹ فول میمبر آو دا سوسائیٹی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس بندے کی حق تلفی ہو جاتی ہے وہ تو نہیں مانگ بھی نہیں سکتا اور اوپر سے پھر یہ ایک بزنس کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس میں انہوں نے پولیس والوں کو بھی ساتھ آن بورڈ کیا وہ ہوتا ہے ہر میک میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں لہذا پولیس میں جہاں اچھے لوگوں کی تعداد میں کہتا ہوں زیادہ ہوگی کئی ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھ بلکل shake hand with gloves اور ان کے ساتھ پھر جو بھی ہے یہ کام کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ حصول کرتے ہیں صرف بہت سارے ایسے ادارے گورنمنٹ کی جانب سے موجود ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن پر کام کرے ہیں جو چائلڈ بیگنگ کی روک تھام کے لیے کام کرے ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں اور پروٹیکشن ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ تعداد میں بچے بھیکاریوں کی صورت میں نظر آتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ان اداروں کی یہ میں نہیں کہوں گا کہ کمزوری ابھی ہم انیشل فیس میں ہیں ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا we have to see the brightest side کہ وہ ادارے اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے کہ ہم ان بچوں کو دیکھیں پروٹیک بھی کر لیں گے ہم ان بچوں کو پڑھا بھی لیں گے اگر ماں باپ کوئی ان بچوں کو اس طرح کے کاروبار میں ڈالتے ہیں تو ہم ان کی کسٹڈی سے بچوں کو لے بھی لیں گے لیکن اس میں ٹائم لگے گا دنوں میں دیکھیں کوئی بھی جگہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو بھی آپ دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنوں یا گھنٹوں یا ہوتوں میں چیزیں ڈویلپ ہو جائیں ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اس طرف گورنمنٹ جو ہے اور جو لوگ ارباب اختیار ہیں وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں اگر تو سیریس لیا جائے دیکھیں بجٹ کی بات ہے کہ آپ اس ادارے کو بجٹ کتنا دے رہے ہیں پھر اس میں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو لوگ بٹھا دیئے ہیں ایسا ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ وہ اپنے کام سے کتنے فیار ہیں پھر اس میں ایک فیکٹر اور بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں جو بچے جو ہیں جو انڈر ایج ہیں اور ماں باب کی کسٹڈی میں ہیں اگر ماں باب خود نہیں چاہیں گے کہ وہ بھیک والا پروفیشن چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کی طرف لے کے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ادارہ جب ان سے بچوں کی کسٹڈی لے لیتا ہے تو وہ تو وہاں پہ عدالت میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم بچے سے بھیک منگوا رہے ہیں اب ماں باب خود صدرنا نہ چاہیں اپنی اولاد کو آگے نہ لے جانا چاہیں تو صرف ادارے کے سر پہ نہیں ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں معاشرے میں یہ اویرنس پیدا کی جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بکاری نہیں بنانا لیکن سر جو بے حس ماں باب ہوتے ہیں سوری میں بے حس کا لفظ ضرور یہاں پر استعمال کروں گی کیونکہ میں نے اپنے سامنے تین سال کی بچی کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے تین سال کی بچی کی ماں کوئی کیسے اپنی ماں اپنی بچی کو اجازہ دے سکتی ہے کہ وہ روڈز پہ گھومے اور مانگے نہ اس کے سر پہ دوبٹا ہو نہ اس کے پاس سردی سے بچنے کیلئے کوئی سویٹر یا جاکٹ ہو آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی ہاتھ تھا کیونکہ آپ نے سویٹر اور جاکٹ پہنی ہوگی کسی نے غریب سے پوچھا نہ بھوکے سے دو اور دو تو اس نے کہا چار روٹی ہمارے ملک میں ایک اینگل اور بھی ہے حربت اور افلاس بہت زیادہ ہے بلکہ آپ سوچیں کہ کس مشکل گھڑی ہوگی اس ماں پہ جب اس نے پہلی دفعہ اپنی وہ بچی اگر وہ اس کی جوٹے آپ نے بتایا کہ وہ خاتون جو اسے بھیگ منگواری تھی اگر وہ اس کی ماں نہیں تھی تو کسی سے اس بچی کو لے کے آئی ہوگی اور آبیسلی کہیں نہ کئی موف نہیں اس کے کوئی بچی کو پیسے دیئے ہوں گے تو سوچیں کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب پہلی دفعہ اس نے بچی کو دیا ہوگا لیکن دیکھیں غربت جو ہے آپ کو کفر تک بچا دیتی ہے اب یہ غربت افلاس بھی تو ایک فیکٹر ہے جس کو ہم کہیں نہیں لے جا سکتے بلکل یہاں پہ وہ انجیوز کہاں ہیں جن کو ہم فنڈز دیتے ہیں اور جو ہماری فنڈنگ پہ چلتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی ریزرٹ پرڈکٹیو ریزرٹ سوری تو سے ہم تو انجیوز کو فنڈز دیتے ہی نہیں ہیں ہوتا یہ کہ انجیوز بن جاتی ہے وہ جن کو ہم کافر کافر کہتے ہیں وہی سارے فنڈز زیادہ تر بھیج دے ہیں اور اس میں وہ ہمارے ہی والے لوگ جو ہیں وہ کچھ فنڈز شاید ٹین پرسنٹ یا ففٹین پرسنٹ لگاتے بھی ہوں یہ نہیں اچھے لوگ بھی ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لیکن باقی جو فنڈز ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یا تو یہ وہ جانتے ہیں جن کو فنڈز آتے ہیں اور یا پھر یہ جانتے ہیں جو ان فنڈز کو ان کے ساتھ مل بانڈ کر کھاتے ہیں اگر دیکھیں یہ تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ صرف کچھ انجیوز پر اچھی انجیوز بھی ہیں ہمارے پاس جو واقعی خدمت سمجھ کے کہا رہی ہیں کئی ہمارے یہاں پر لوکل لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نیشنل لیول کے جن کا باہر والی انجیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس پر سارا کچھ کر بھی رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن جتنی ان کی حمت ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی حمت کے مطابق ہی کریں گے جب تک ہم ایزا قوم سارے کے سارے اس چیز پہ حصہ نہیں ڈالیں گے اور ہماری جو سٹیٹ ہے وہ بطور ویل فیر سٹیٹ ایکٹ نہیں کرے گی آپ اس لانت کو اس طرح آسانی سے نہیں ختم کر سکتے مطلب اس کے لیے ایک ادارہ بنانا دو ادارے بنانا اناف نہیں ہوں گے میں تو کہوں گا اس کے لیے جتنے زیادہ آپ ادارے بنا سکیں دیکھیں پروونشل لیول پہ یا اس کو تو آپ کو تحصیل لیول تک ادارہ بنانا چاہیے اور وہ بالکل ٹرونمس باڈی ہو اور وہ پوری طرح باختیار ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس اعداد و شمار موجود ہوں آخر دیکھیں جو بھی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے ان کا ڈیٹا بھی تو آپ کٹھا کر سکتے ہیں ضرورت اس بات کیا کہ اس کو سسٹم بنایا جائے بانس آپ ایک سسٹم ڈویلپ کر لیتے ہیں اس حوالے سے اور ان کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں جی ناظرین اس ٹاپک کے حوالے سے تو بات ہوگی ہم کانون میں پرسپیکٹیو بھی دیکھیں گے لیکن ابھی ٹائم ہوئے بے کر ٹیک ایک شارٹ بے موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے چائلڈ بیگنگ کے حوالے سے اور اس بیگنگ میں کانون کیا کہتا ہے کانون پرسپیکٹیو کیا ہے اور کون سا لاؤ اس چیز کو کرتا ہے ہم یہ سوال کریں گے جی سر بیٹا ایسا ہے کہ اس میں پنجاب فیگرنسی ایک 1958 پہلے سے موجود ہے پھر اس میں امینڈمنٹ بھی آئی دیشنٹلی دو تین سال ہوئے ہیں ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے چائلڈ پروٹیکشن ایک بھی ہے ہمارے پاس اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ٹرو ایسس میں ہم اسی طرح امپلیمنٹ کر دیں پھر بینگا میمبر آف سوسائیٹی ہماری یہ زمیواری بھی ہے کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں ہم ان کو اس مطلق ویل انفارمڈ کریں تو کانون تو موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی روکت ہم بالکل ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم کمیٹڈ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس لانت سے ہم نے چاند چھڑوانی ہے صرف کانون کیا کسی فیملی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو یا بچے کو بھیج دیں نوٹ اٹھال بالکل نہیں دیتا لیکن ایک کانون اور بھی آ جاتا ہے جب غربت اور افلاس آ جائے جب سٹیٹ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کرے جب گھر میں بچوں کو وہ کھانے پینے کے لیے روز مرہ کی ضرورتیں نہ پوری ہوں تو سوچیں نا وہ پھر ماں باپ کوئی دفعہ عادت پڑ گی تو وہ اس طرف لے کے جائیں گے وہ پھر بچوں کو خود دہری بات ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ گیا ہے تو کوئی پیشے کما کر لے کے آیا ہے وہ جب آپ کی خودداری بحثیت ایک قوم ختم ہو جاتی ہے آپ کی بحثیت ایک قوم جو انا ہوتی ہے وہ ایک دفعہ مجروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا غربت پھر یہ نہیں دیکھتی ہے لیکن سر گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس حوالے سے بہت کام کرے کہ بچوں کو پڑھایا جائے سٹریٹ سے اٹھا کر بچوں کو پڑھایا جائے منتلی سٹیپنٹ دیا جائے پانچ ہزار سے آٹھ ہزار تک لیکن پھر بھی بچے بہت نظر آتے ہیں ایسا منتلی سٹیپنٹ وہ تو اتنا میری نہیں گزرا کہ اتنا فی بچے کو کوئی پیسے ماں باپ کو دیے جائیں اب لیکن اس میں دیکھیں بات ہی آ جاتی ہے کہ جو بچہ دن کا چار گھنٹے جائے گا اور مافیا کا ٹھیکے دار اس بچے کا ہزار پیا پی کر دے گا تو وہ ماں باپ تو یہ دیکھیں گے کہ چار پانچ گھنٹے میں بچہ دیا وہ ٹھنڈ میں گیا پھر وہ دیکھیں وہ لالچ اور ہریس جو ہے وہ بندے کے اوپر غالب آ جاتا ہے پھر وہ ماں باپ کی جو پدرانہ یا مادرانہ شفقت اور محبت ہے وہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ بچہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیشے لے کے آتا ہے پھر گورنمنٹ جو ہے ہماری گورنمنٹ وہ رول پلے نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے تو اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں قانون ہے اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو اس قانون کو اسی طرح ایمپلیمنٹ کروائیں پھر جو دپارٹمنٹ ہوں اس کو بااختیار کیا جائے ایک ضرور ہے کہ اس میں مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس میں دیکھیں زبردستی قداغری کرانے پہ پنشمنٹ جو ہے وہ کم ہے آفینس جو ہیں وہ بے لیبل کنسیڈر ہوتی ہیں تو اس لئے کہ وہ جو ٹھیکے دار ہیں وہ بڑی آسانی سے بار آ جاتے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی یہ لیجسلیشن کر لی جائے کہ جو ہے پنشمنٹ تھوڑی سی انہانس کر دی جائے اور اس کے بعد اس کو کوشش یہ ہو کہ جو اصل بیچ میں جو ٹھیکے دار یا مافیا کام کر رہا ہے ان میں سے جب کوئی پکڑا جائے تو اس کی زمانتیں آسانی سے نہ ہو بے لیبل نہ ہو بے لیبل نہ ہو اس کو نون بیلیبل کیا جائے پھر پولیس اپنا کردار دا کرے سب مل جول کر کرے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی روک تھام ضرور ہو سکتی اچھا سر گداگری کی صورتیں بھی اب مختلف ہو گئی ہیں اب ہمیں نظر آتے ہیں بچے پھول لیے ہوئے سٹکرز بیچ رہے ہوتے ہیں سٹکر بکچے ہوتی ہیں یا شیشہ صاف کرنے کے بہانے سے آتے ہیں اور ان کا گول یہ ہوتا ہے ان کا موٹیو ہوتا ہے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے پیسے لینے ہیں یہ آپ نے بڑی ٹھیک بات کی لیکن دیکھیں اس میں جو میں تھوڑا سا اس کو ڈیفر کروں گا آپ سے پورے اعترام کے ساتھ جو بچے پھول بیچ رہے ہیں یا کوئی بچے کپڑا بیچ رہے ہیں ہمیں ان سے خامخواہ پھول یا کپڑا لے لینا چاہیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی اول ایج کی خاتون ہوں گی ہماری والدہ کی وہ بھی جو ہے کپڑا بیچ رہی ہوں گی میں سمجھتا ہوں وہ گداگری نہیں آسکتی یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا سوفٹ کورنر کر کے تھوڑے سے پیسے زیادہ پروفٹ زیادہ لے لیتی ہیں مطلب اگر پچاس کا کپڑا ہوگا تو بزار میں بھی آپ نے پچاس کا لینا ہے تو آپ جب دیکھیں گی کہ اس عمر کی خاتون یا بچہ کپڑا بیچ رہے اس ٹھنڈ میں رات کو تو وہ آپ اس کو پچاس کیجئے کہ شاید سو روپیہ دے دیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں وہ گداگری نہیں ہے میں اس کو گداگری سے اس میں نہیں ہاں جو بچے آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے کے بہانے آتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گداگری کی ڈیفرنٹ فارم ہے اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا آسان طریقہ کہ آپ ان کو پیسے سر ان کو پیسے نہ دیں تو کیا کریں اتنا زج کر دیا جاتا ہے اتنا ایریٹیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ گاڑی چلا نہیں سکتے وہاں پر اشارے میں جب تک وہ آپ کو زج کر رہے ہوں اور ایریٹیٹ کر رہے ہوں تو برداشت کریں اچھا قطعی طور پر شیشہ اوپر کرنے کی جرت نہ کریں ہو سکتا ہے کسی بچے کا شیشہ ہاتھ اس کا شیشے کے اندر آجا پھر آپ کو ہی الٹی الٹا چور کو طرف چلا گیا ہے پولیس آتی ہے ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے پھر فردر کیا پروسیجر ہوتا ہے دیکھیں وہ اس کے فردر پروسیجر یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کوٹ کیا کہ یہ لوگ موجود ہے اس پر اس پر کیس بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے اور پولیس اس کے بعد تو ظاہری بات ہے اگر تو ایس اے چو صاحب خود ان کی زمانت نامہ لینا چاہے تو وہ بھی قانونن لے سکتے ہیں اچھا لیکن ہوتا یہ کہ جب ایک دفعہ کیس ریجسٹر ہو جائے تو وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ بیل مونٹ شئے ہیں وہ عدالت میں دیتے ہیں وہ پھر آگے سمری ٹرائل ہوتا ہے اس کیس کا پھر وہ اس میں عدالت جزا اور سزا دونوں کا فیصلہ کرتی ہے اچھا لیکن ریئر فینومن ہے اس سے پہلے ہی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں پولیس دیکھیں ابھی تک ہم سوشلی یا آپ یہ کہلیں کہ ہم بالک نہیں ہوئے سٹرانگ نہیں ہوئے کہ ہم اس کو واقعی یہ سمجھیں کہ اور ہم انتائی ظلم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے ملک کا فیوچر ہیں ہم ان کو کس کام پہ لگا رہے ہیں تو کوئی بھی اس کو جو ہے وہ سیریسلی لیتا نہیں ہے اس لیے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیسز ریجسٹرڈ ہوں پھر اگر ہو بھی جائیں تو وہاں پہ کئی نہ کئی سے بکلا ادرات ہوئے عدالتوں سے قانون کیونکہ کمزور ہے اس حوالے سے کہ وہ بیل ایبل افنسز ہیں تو ان کو چھڑا لیا جاتا ہے تو سر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جتنے بھی بیل ایبل افنسز ہوں سب کو چھڑوا لیا جاتا ہے جی وہ چھڑوا لیا اس لیے جاتا ہے کہ قانون یہ کہتے اگر قانون دیکھیں جو بھی جیج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قانون کے پیرامیٹرز میں کام کرنا ہے all of us are the slaves of law تو قانون سے ہٹ کر تو نہیں بات سلے گی وہ تو اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس قانون کا جب جیج صاحب نے آرڈر کر دیا تو یہ جو لوگ بیل آؤٹ ہو کے جاتے ہیں اس کا دوبارہ ابیوز کس طرح کرتے ہیں اس میں جیج صاحب کا یا وکی صاحب کا یا اس پولیس والے نے جو اس نے قانونی کروائی کر دی ہے اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اچھا تو سر شلٹر کون سا پروائیڈ کیا جاتا ان بچوں کو فارسپوس کوئی ایسی فیملی ہے جس نے اپنے بچے کو اس کام پر لگا دیا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے کیٹر ہو گیا سزا ہو گی بچہ کہاں جائے گا دیکھیں ابھی تک تو میں نے اپنے اتنے عصے کی وقالت میں کسی کو سزا ہوتے دیکھا نہیں لیکن اگر ایک پہ جائے جائے تو اس میں شلٹر ہاؤس یہ سٹیٹ کی طرف سے بننے چاہیے ان شلٹر ہاؤس میں ان بچوں کو سٹیٹ کو اپنی کسٹرڈی میں ان بچوں کو لے لینا چاہیے پھر ان بچوں کا منٹینس پروائیڈ کرنا ان بچوں کو پڑھانا سٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے پر گراؤنڈ ریالیٹی سے ڈیفرنٹ ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا کوئی شلٹر موجود ہے ایسا کوئی شلٹر ہاؤس پرائیویٹ طور پہ ہیں دیکھیں کچھ انجیوز ہیں جیسے عبدالستار عیدی مرون تھے وہ موجود تھے اس کے بعد شہزاد رائے صاحب کا سنا کہ انہوں نے بچوں کے لیے اس طرح کی بہت بڑی خدمت آئی ہے کہ انہوں نے یہ شروع کیا ایسے کچھ اور لوگ موجود ہیں جساں زمرت خان صاحب ہیں انہوں نے سویٹ ہوم کے نام سے وہ خدمت کر رہے ہیں میں سمتا ہوں انتہی بڑی خدمت یہ لوگ حقیقتا ہمارے ادروائز تو ہیرو ہوں گے ہوں گے لیکن جو یہ خدمت یہ دے رہے ہیں جیساں شہزاد رائے صاحب کا نام لیا سب سے پہلے عبدالستار عیدی مروم تھے ہمارے زمرت خان صاحب میں سمتا ہوں اس خدمت کا کوئی سبسچیوٹ ہی نہیں ہے کہ آپ قوم کو ایک انتہائی ایک بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس بچے کو درقشہ ستارہ بنانے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو یہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو ہو رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی اتنی زیادہ گورنمنٹ کے اور مسائل اور بہت سے ہیں جن پہ شاید ان کے لیے یہ مسئلوں میں سے مسئلہ نہیں ہے میری خیال سے وہ ایکزامپل ہوگی جیسے باہر کے مبالک میں جانوروں کے بھی حقوق دی جاتے ہیں یہاں پر انسانوں کے پورے نہیں کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی غلطی سے جانوروں کا کیس فائل کر دیں تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو سر کیا کرنا چاہیے ان چھوٹے کیسز کو سمجھنے کے لیے کہنے کو تو یہ بہت سٹرونگ کیسز ہیں اور ہمارے سوسائیٹی کو کسی اور ہی گھر پر لے کر جاتے ہیں کیسے سٹرونگ ہو سکتی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں حصہ لگتا ہے کہ یہ کوئی گداگری یا بچوں سے خیرات منگوانا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو براد سپیکٹرم میں دیکھیں تو اس کے بڑے دورست نتائج ہوں گے جس قوم کے بچے خیرات پر پلنا شروع ہو جائیں اس قوم نے کیا خاک ترقی کرنی ہے ہم اس کو کا کھونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو سیریسلی اس کا نوٹس لے جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ خدمت کر رہے ہیں جو انجیوز ہیں وہ ان کے ساتھ اگر علیہ دنے مل کر نہیں کام کرنا چاہتی ہیں تو ہر بندہ اپنی حد تک کوشش یہ کرے کہ اپنا حصہ ڈالے دیکھئے نا میں نے آپ کے سامنے زمرت خان صاحب کا نام لیا شہزاد رائے صاحب کا نام لیا اگر وہ دو دو سو پانچ پانچ سو یا ہزار بچوں کی پروش کر رہے ہیں یا ایدی صاحب پانچ زار بچوں کی پروش کر رہے تھے تو وہ کوئی دنوں میں اس چگہ پہ نہیں پہنچے ہمارے پاس سیٹ اگزامپل ان لوگوں کی موجود ہے ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم ہر انجیو یہی کر لے کہ دس سے بیس بچوں کو ہی اگر وہ پک کر کے اور اس کے بعد ان کو پڑھانے کی طرف لے چلے تو اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی اور اس کو ہمیں ٹاؤن کمیٹی محلہ لیول پر یہ شعور ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ خود بھی ایسی اداروں کو لے کر آگے چلے کہ ان کی آگے جو سب برانچز ہیں وہ محلے کی یا تک لے کے جائے جائیں اور سیمیلرلی جو انجیوز کام کر رہی ہیں جو پرائیوٹ مخیہ نظرات ہیں وہ اس میں اگر حصہ ڈال سکیں تو ضرور ڈالیں تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم یہ بچوں کو جو ہے اس لعنت سے ہم اپنے بچوں کو نکالنے کی کوشش کر سکیں سر ٹریک ڈاؤن ہوتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو ایکٹ کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ واہویلہ مچاتے ہیں کیمرے پر آتے ہیں اس کے بعد پھر صورتحال وہی ہو جاتے ہیں نہیں نہیں صرف باب اللہ نہیں مچاتے بیٹا خدمت بھی کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ماں باب راضی نہ ہو بچے کے تو پھر کئی میک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان بچاروں کی قانونن مجبوریاں آ جاتی ہیں کئی نہ کئی ریسٹرکشن بھی پیدا ہو جاتی ہیں فیملی سیٹ اپ سٹرانگ ہیں یہ جو مافیس کام کر رہے ہیں اس میں پھر ہوتا ہی ہے اب دیکھیں اگر میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس بچے کو وہاں سے لے کے عدالت میں لے آئے ہوں یا میں ان کو شیلٹر ہوم میں پہچا دوں اس کے بعد میں اس بچے کا اگر خود افورڈ نہیں کر سکتا اس کا خرچہ یا اس کو چلانا تو وہ ماں باب عدالت سے یہ آرڈر لے لیں گے کہ ہم تو ایسی خیرات نہیں کروا رہے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں پھر کئی اداروں کے ملازمین کا قصور نہیں ہوتا تو وہ اپنی حد تک خدمت کر کے چلے جاتے ہیں اپنی نوکری کی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں اگر ایسی فوٹیج بنا دی جائے جو یہ پروف کر رہی ہو کہ گداغری ہو رہی ہے یا وہ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں دیکھیں ہمیں فوٹیج بے شک یہ بین بھی جائے تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ فوٹیج کلیئر بھی نہیں ہوتی اور بعض اوقات فوٹیج بطور ایویڈنس اس کو استعمال کرنا لیگلی مشکل ہو جاتا ہے اس کا تو ادھر وائز بھی سمبری ٹرائل ہے میں نے آگے آپ سے کہا نا کہ اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ اگر جرمانہ کوٹ کر دے تو جرمانے کی پروویزن موجود ہے تو جو پیچھے مافیس کام کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے تو اس وقت جو بھیگ کے مافیس ہیں یا خیرات مانگوا آ رہے ہیں تو پیسہ تو ان کا ایشیو ہی نہیں ہے ہمیں اس وقت اس کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سسٹم ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ونس اگر ریکارڈ اور ڈیٹرہ منٹین ہو جائے کہ فلاں سلاں جو ہیں وہ اس بیزنس میں ہیں لیکن اب تو ناظرہ کے کارڈز ہو گئے ہیں آئی ڈی کسی کی بھی لینا کوئی ایشیو نہیں رہا اور اس کے بعد پھر ہم مختلف لوگوں سوسائیٹی کے مخیر حضرات انجیوز گورنمنٹ بیڈپارٹمنٹ سب مل کے اس کو اس سیٹ اپ اس طرح ڈویلپ کیا جائے کہ پرائیویٹ ایس ویل ایس گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی یا محلے تک پہ جائے تو ہم اس کی بلکل روک تھام کر سکتے ہیں پھر اس میں بچوں کا منٹینس اس کا بندوبست کیا جائے بچوں کو پروپر سکولنگ دی جائے دیکھیں مرے پاس آکے دو سیٹ اگزامپل تین موجود ہیں اور بھی لوگ آخر کئی نہ کئی کام کر رہے ہوں گے جن کا شاید مجھے نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے تو عبدالستار ایدی صاحب کا پتا ہے یا زمدد خان یا شہزاز رائش صاحب کا پتا ہے ہم اس فارمیٹ پہ اس کو آگے لے کے سر سکتے ہیں اور یہ رک بھی سکتا ہے اس کی روک تھام ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ ختم نہیں ہوگا لیکن روک تھام کر کے اس کو ہم جو ہے کرب ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں سر کیا آپ میسج دینا چاہیں گے ان تمام لوگ کو جو لوگ ان لوگ کو پیسے دیتے ہیں اور اس مافیا کو سٹرانگ ہونے میں حل کرتا ہے دیکھیں بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی سیٹ اپ بہت اچھا ہے ہم آج بھی بہت کرٹیس ہیں ہم جہاں بچہ دیکھتے ہیں بڑی عورت دیکھتے ہیں ہم ترس اور اس کی وجہ سے اس کو پیسے ضرور دیتے ہیں نہیں دینے چاہیے دیکھیں معاشرین بڑا بڑا خوددار آدمی بڑا ہے آپ کو اپنے گلی محلے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ اگر کرٹیسی کرنی ہے تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا مجھے بھی کہ اگر ہم ان کو بھیگ دینا بند کر دیں ہم ان کو اشاروں پہ سگنلز پہ مالس پہ ان کو خیرات نہ دیں تو یہ آٹومیٹیکلی یہ اس طریقے سے بھی کرب ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی سیٹ اپ آج بھی بہت اچھا ہے ہم لوگ کرٹیس ہیں ہم نے مدد کرنی ہے تو ہم اپنے اردگر خاندان برادری محلے سے کیوں نہ شروع کریں جو وہ خدار لوگ جو کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے ہم ان کی مدد کیوں نہ کریں بجائے ان کو پیسے دینے کے سو ہمیں اپنی سوچ میں یہ ڈویلمنٹ لانی ہے کہ ہم نے گداغری ایک لانت ہے ہمارے شریعت اور ہمارے مذہب کے مطابق بھی ہمارے ملکی قانون کے مطابق بھی یہ مافیز ہیں اور ہم نے سڑکوں پہ مالز پہ پارسک میں سنگنلز پہ مانگنے والوں کو ایک روپیہ نہیں دینا تینکیو سو مچ سر کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو گی تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا اور سراحہ میں ضرور اسی میسج کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گی کہ خیرات اور اتیاط ضرور دیں لیکن دیکھ بال کر دیں ان لوگوں کو دیں جو آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ نیری پرسنز ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگے بار دیجئے اگلے پروگرام